مل جائے چارگر اور آپ سب کے جب میں اتی پاورفل ایک چیز ہے جس کی قیمت آت سے صرف بیس سال پہلے ایک بلیٹ نالڈ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ایک سوچ ہے ہمارے ہر خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ بزنس نہیں کرتے میرا جو شعبہ ہے وہ انٹرپنورشپ ہے انٹرپنورشپی ڈیپنیشن میرے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سالف کریں اپنے موجودہ ریسورس کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی مسائل ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ ان سب کے پاس ڈیفرنٹ آنکھیں ہیں ڈیفرنٹ دماغے اور ان کو ڈیفرنٹ پرابلمز نظر آتے جی ایم صاحب کو ایکریکلزہ کے پرابلمز نظر آتے ہوں گے دانیش صاحب کو شاعری کے پرابلمز نظر آتے ہوں گے ہمارے جو سر بیٹھے ہیں ان کو بیولوجکل پرابلمز نظر آتے ہوں اکنومکس کے آدمی کو اکنومکس کے پرابلمز نظر آتے ہوں گے بچوں کو ڈیفرنٹ ٹوفیوں اور کینڈی کے پرابلم نظر آتے ہیں ان سمام پرابلمز کے پیچھے ایک چیز پوشیدہ ہے اور ایک شیر ہے یہاں پر کہ تندے بعد مخالف سے نہ ڈر اے عقاق یہ تو آتی ہے تجھے ہنچا اڑھانے کے لیے تو یہ جتنی مسائل ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے لیے ایک اپورچونٹی ہے کہ ہم ان کو کنورٹ کر لیں کسی ایک پروڈکٹیو چیز کے لیے تو آپ جس خوبصورت جنت نظیر علاقے میں رہتے ہیں آج مجھے پتہ سے لائیں یہاں پہ صرف پندرہ لاکھ لوگ رہتے ہیں میرا خیالتہ ہے ہم بہت سارے لوگ رہتے ہوں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جائنٹس رہتے ہوں گے لیکن انہوں نے بتایا نہیں یہاں پہ صرف پندرہ سے ملین سے ون پوائنٹ فائی ملین لوگ رہتے ہیں جو کہ پندرہ لاکھ سے تقریبا کے قریب بن جاتے ہیں تو میں نے ایک فون کال کری آج آنے کے لیے کہ یار ایسا کیا کریں کہ ووٹر کتے ہیں انہوں نے کہا ساڑھے سات لاکھ ووٹر ہیں آپ لوگ ووٹر ہیں تو کیا خیال ہے یہاں پہ اگر موٹر وے ہو یہاں سے اپٹ آباد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اچھا وہ کیوں آپ کوئی شوق ہے کہ پیچھے گردن اور کمر ساری درد کرے یہاں سے اپٹ آباد جانے جی بائیو ڈائیورسٹی خراب ہو جائے روڈ بھی تڑھو آ دیتے ہیں ضرورت کیا ہے یہ تو ضرورت ہے کھڑے والے روڈ کی ضرورت ہے اچھے روڈ کی ضرورت نہیں ہاں موٹر وے ایک اچھا روڈ ہوتا ہے جس میں چار لین ہوتی ہیں دو اس طرف دو اس طرف بہت زیادہ ہوتی ہیں گاڑییں زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ بھیو ہے اور میں اگری بھی کہ یہ بھی ایک پوائنٹ بھیو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو آئیں گے تو کمفرٹیبلی کیوں نہ آجائیں اور اگر ہم ان کو خیال کر لیں کہ بھئی وہ آئیں اور ان کے اوپر کچھ سزائیں لگائیں مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھرہ پھیکنے میں پانچ سزار روپے جرمانہ ہونا چاہیے کیا خیال ہے انہیں چین ہر جگہ کچھرہ پھیک کے چلے آتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کہ ہر جگہ کم سے کم پانچ سزار روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے اگر کسی نے بوتل پھیک دی کچھرہ پھیک دیا چاہے وہ نہ بھی وصول ہو لیکن ایک دن وصول بھی ہو جائے گا لوگ خیال کریں پانچ سزار روپے لگ جائیں گے بھئی جڑا دھیان کرو تو اسی طریقے سے اچھی چیزیں بھی ہوں چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر موٹر بیس تو نہیں بنے یا بھی شاید آپ جیسے لوگ روک دیں گے لیکن انٹرنیٹ فری ہو جانا چاہیے یہ ہونا چاہیے یا وہ بہن نہیں ہونا چاہیے بلکل فری انٹرنیٹ اگر ہو سب لوگوں کو ڈیٹا بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے پیکچس ختم ہو جائے گا کی ضرورت نہ پڑے کیسا لگے گا آپ لوگ چاہتے ہیں انٹرنیٹ فری ہو آواز ہی نہیں ہے کوئی چاہتے ہیں انٹرنیٹ فری ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ فری ہو ہاں فری سے زیادہ فاسٹ ہو یہاں پہ اگر ٹیلین آرز جیز زونگ سب کھل جائے تو فاسٹ ہو جائے گا کمپٹیشن ہوگا تو یہ نہیں ہوگا ہوگا تو آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ گلگت میں بلکستان میں انٹرنیٹ فری ہو آواز آنی چاہیے زور سے ہم سب 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 پرائی میری سر صاحب ہم لوگ پرائی میری سر صاحب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گلگت بلکستان کے اندر انٹرنیٹ بلکل فری ہو اگلے پانچ سال کے لیے کون چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے سیئے تو پرائی میری سر صاحب پلیز زیادہ لوگ نہیں ہیں ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ ہیں سب کو ہزار ہزار دو دو ہزار مہینے کا پیکج دے دیں کہ یہاں پر روڈ تو نہیں بنا سکتے لیکن ہم انٹرنیٹ سپر ہائی وے کو یہاں پر انیبل کریں جا کے خوبصورت تصاویر سب جگہ بجائے ہیں بہت بہت شکریہ پیرمسٹ سال سلام علیکم پرائی میری سر صاحب یہ گلگت بلتستان آپ سے مخاطب کر رہا ہے یہاں کے روڈ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں بہت مسئلہ ہوتا ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ سپر ہائی وے ہے اس کو فری کر دیں صرف پانت سال کے لیے اس کے بعد ہم لوگ اتنے پیسے اس سے کمائیں گے کہ ہم خود ہی خرید دیں اور پھر ہم اس سے ہارورڈ ایمائی ٹی آکسفرڈ اور کیمریج کی تعلیم بھی فری حاصل کر سکتے ہیں یونیورسٹی نہ بنائیں انٹرنیٹ کو فری دیتے ہیں یونیورسٹی پر پوس کرنا ہے اس کو ٹوٹر پر بوس کرنا ہے اور امران خان کو ٹیک کرنا ہے ٹھیکل میں لوگ کال کرتے ہیں یہاں کال آجاتی ہے اس کے اندر جو ٹیلی فونی کی سرزیس ہے وہ میں نے ایجاد کی تھی جائیں ضرور جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا ہے خاص طور پر آپ پیدا جائیے گا کیونکہ آپ جاتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کسی بات کو اپنے دوستوں میں اگر کوئی بات بولتے ہیں یار یہ میں نے جوڑا خریدنا ہے پانچ دن کے بعد کہ یہ سارے پرابلم جو اس ملک میں ہمارے ہیں وہ ختم ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس فساد کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ ایکسٹریم پاورٹی ہے جب انسان کے پاس جب میں پیسے نہیں آپ میں سے کوئی ساتھی آیا ہے تو میرا ساتھ میں آجاتا ہے اس کام میں ایک لاغر کو مہینہ میں کمانا ساڑھ بارہ ہزار ویڈیوز ساڑھ بارہ ہزار ویڈیوز مزے کی ہے تو ہم پھپی کو فون کریں پھپی جانے آپ کی ویڈیانی لیکن آپ نے جو کچھ مشروب سازی میں سیکھا پورا نہیں اتر سکتے تو یہی میری تحانی میں یہاں سے چار سال کی تھی جب میں یہاں سے یوکے گئی وہاں رہی جنکے میں رہتے ہیں سارے بیٹی بھی اور تین بیٹو بھی وہاں رہتے ہیں تو میں نے فیصلہ کالی جب بھی وہ آئیں گے تو ان کو یہ جگہ ضرور میں لے کے آؤں گی اور ہم دیکھیں گے بھی اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور جو آپ لوگوں کے اندر وہ صاف دل اور جو محبت ہے اس کو کبھی زائع نہ ہونے دیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں یہاں پر آکے بچوں سے کچھ بات کر سکا یہ جو آپ کا ایریا ہے یہ وہ جو ہے نا سونا اگلتی وی زمین یہ اس کی بالکل نکاسی کرتا ہے اور ایک طرف ہمالیا اور ایک طرف کورا کورم ہے جہاں پر اور بیچ میں انڈس بہ رہا ہو وہاں پر ایگری کلچر نہ ہو تو پھر کیا ہو یہاں کے جو بچے ہیں ان کو مارکٹس بنانی چاہیے انٹرنیٹ کی اوپر ڈیفرنٹ چیزوں کی پھولوں کی اکھروٹوں کی جتنی بھی چیزیں یہاں سے اکتی ہیں ان کی مارکٹس بنانی چاہیے آن لائن کیونکہ اس کی کوئی کوئی کسٹ نہیں ہوتی ہے اور کیونکہ نوملی لوگ بزنس اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں میرے خیال میں پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں میرے خیال میں خواہش خواب چاہیے ہوتا ہے ایسے جنونی جو لوگ ہوتے ہیں کی چینل کی تبسط سے بھی اور نوجوان میرے ساتھ کنیکٹ ہوں گے میرے کورسز جو کہ مفت میں آویلیبل ہیں ریحان ٹریننگ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تین سو گھنٹے کی ویڈیو جو ہر منٹ میں آتی ہے اس سے ہم اپنے دماغ کی جو تیل ہے اس کو نکال کے تیز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لئے بھی کروڑوں روپے کمائیں گے اور ملک کے اندر جو کشکول لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں سارے دنیا میں وہ ایک دن جلدی سے جلدی ختم ہو جائے گا اگریکلچر ڈپارمنٹ زرلہ شگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ایونٹ ہوا ہے وہ دراصل ہم اپنے یوت کو اونپولائٹ جو فارمرز ہے یوت ہے جو میجر ہمارا پاپولیشن کا پورشن ہے ان کو اگریپرینیورشپ سکھانا چاہتے تھے جس کے لئے پاکستان کے میاناس موٹیویشنل سپیکر ریحان اللہ والا صاحب انہیں ہم نے یہاں پہ دعوت دی اور یونیسٹی آب بلتستان کے فیکلٹی میمبر سٹوڈنس بھی شریک ہوئے یہاں شگر سے اگریپلچر کوپریٹیوز کے نمائندے سکول گارڈیننگ کلپس کے نمائندے اور بہت سارے بچے یہاں پہ تشریف لائے ایون خپولو سے کھرما سے لوگ آئے اور اس سیشن کو انجوائے کیا اور بہت کچھ سکھنے کو ملا دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا عمل کی دنیا ہے جو لوگ اس میں پریکٹیکلی انوال ہوتے ہیں کام کرتے ہیں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے اور وہی قوم ترقی کرتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میں دنیا ہے موسیقی 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 موسیقی